بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بے محبانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن باقائدگی کے ساتھ پہنچتا رہیں پیاری بہنوں اور بھائیوں حالتیں حمل اور ایسی حالت میں جبکہ بچہ دودھ پی رہا ہو مسئلہ کی لحاظ سے صحبت کرنا جائز تو ہے مگر اطبع کے نزدیک صحبت نہ کرنا زیادہ بیٹھتا ہے کیونکہ صحبت کرنے سے نیا حمل قرار پاسکتا ہے اور حمل کے بعد عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے جس کو پینے سے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے چنانچہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو خفیہ طریقہ پر خلاق نہ کرو کیونکہ دودھ پیتے بچے کی مجودگی میں بیوی سے صحبت کرنے میں بچے کو نقصان پہنچتا ہے لیکن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت حرمت کے درجہ میں نہیں فرمائی کیونکہ آپ کے زمانہ میں دوسری قوموں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا اور انہیں اس سے بظاہری نقصان نہیں پہنچ رہا تھا اگر دودھ پیلانے کی وجہ سے صحبت کی ممانعت کر دی جاتی تو شہروں کو اس سے تکلیف ہوتی کیونکہ دودھ پیلانے کا سلسلہ دو سال تک جاری رہتا ہے ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا تھا کہ دودھ پیتے بچوں کی ماں سے صحبت کرنے سے منع کر دوں مگر فارس اور روم کے لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل ایس ایف ایس ایف کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ